تو یہ چیز کے طریقہ ہے کہ آپ ایک چیز کے قرآن سوجہ کرتے ہیں ہے جی اور نیت کرتے ہیں تو پھر آپ سنبھل جاتے ہیں آپ نے نماز میں نیت گینا تو آپ نے کنٹرول کیا اپنے پر حرکت میں دیکھنے میں ادھر ادھر یہ ظاہری اور اندھر کنٹرول نماز میں تو اللہ کی عبادت ایسے کر جہاں تُو دیکھ رہے تیرے سامنے خدا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِلَّهُ يَرَاكَ اگر تجھے ایسا تصور نہیں قائم ہوتے میں اندر کا تو تصور قائم کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ظاہری تو کنٹرول کیا بس کنٹرول کیا اور اندر سے دل کا مسئلہ دوسرہ ہونا چاہیے کیونکہ آقا جی کہے جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے نَسْعَ بَوَجُّهُ خدا اپنا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے جب خدا رخ کر دیتا ہے تو پھر اگر یہ تصور کر گا اپنی نماز میں ایک لدر سکون چین پائے گا سوز و گدات بائے گا اس کا نماز سے نکلنے کو دل نہیں کر گئے گا سلام جلدی سے رو تو یہ چیز اب حاصل ہوگی تو زہر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا اندر سے بھی دل کا معاملہ خدا کی طرف کرنا پڑے گا سوچ سمجھ سے کہ خدا دیکھ رہا ہے خدا نے بتا رخ کیا ہوا ہے یا آقا جی نے کہا دن باتوں پر یقین ایمان ہونا چاہیے تو پھر اس کو نماز کی نماز دھانچا کھڑا تھا اس کے اندر فیض آنا شروع ہو جائے گا اس کا نماز سے دل نکلنے کو نہیں کرے گا اور اس کو نبی کریم کی وہ بات کا پتا چلے گا کہ نبی کریم نے کیوں کہا جو اللت قررت عینی فی السلام میری آنک کی تھندک نماز میں ہے تو وہ تھندک اس کو بھی شروع ہو جائے گی جو آقا جی نے کہا جو اللت قررت عینی میری آنک کی تھندک نماز میں ہے ایسا کنٹرول ایسا تصور نماز میں کرے گا تو وہ پھر قررت عینی جو اللت قررت عینی ہے وہ تھندک نماز میں جو اللہ کی محبت کی اور قرب کی اور سوز و گدار اس کے دل میں آس سے آس سے شروع ہو جائے گا اس کی چیخ نکلے گی اس کو رونا آئے گا اس کو دل میں ایسا کہ نماز سے دائیں نکلوں جب آقا جی ازان کا وقت آتا تھا کیا کہتے تھے ہم اس نماز تک پہنچے نہیں نا ہماری نماز تو ظاہری نماز ایک ہے حیات اور ایک جیسے نا دھانچہ ہے لیکن اندر ابھی کچھ اترا نہیں ہے اندر کچھ ہوئے ہو تو اترے تو انسان کی حالت بدل جائے اسی آقا جی کہتے تھے ارہنا یا بلال اے بلال مجھ کو راحت دے کیوں راحت دے کہ ازان دے میں نماز پڑھوں دیکھا ارہنا حضرت عاشیٰ کہے جب ازان ہوتی تھی آقا جی ایسے ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم کو آپ کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو خدا کو پانا تو نبی کتاب داری کرو نبی سے سیکھو نبی جیسے کہیں ویسے کرو تو پھر ایسے کرنا چاہیے نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے سمجھایا ہے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے تو اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی نماز میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو نبی کریم جی کہتے تھے میری چھنڈکنا آنکھوں کی نماز میں ہیں پھر اس کی نماز پڑھنے سے نفلوں کو دل زیادہ کرے گا میں نفل ہی پڑھتا رہا ہوں تو اس کو ایسی کیسیت ایسی چیز ملے تو زیادہ چلے جب اس کو ایسی کیسیت نہیں ہے ایسی نہیں ہے تو پھر ہو جیسے کہتے ہیں خانہ پوری کرتا ہے نماز پڑھ لیے محسوس وہ کچھ نہیں ہوا جن کو محسوس ہوتا تھا ان کی حالت ہی اور ہوتی تھی حضرت علی گھٹیر لگا نکلتا نہیں تھا اتنا مضبوط جسم تھا مضبوط فولات اللہ کی جہاد میں اتنا مضبوط جسم تھا تیر لگا وہ نکالتے تھے نکلتا نہیں تھا کہا جب نماز پڑھوں گا نکال لیے لیے کہا جب نماز پڑھوں گا حضرت علی نے کہا یہ تیر نکل جائے گا کوشش کرتے تھے پسا ہوا تھا مضبوط جسم تھا فولات خدا کیا لیکن اللہ کے سامنے پگل جاتے تھے وہ قیسیت و رحمت نازل ہوتی تھی ہنجی جیسے آدمی پانی پانی ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے نماز شروعی تیر نکالا حرام سے نکل گیا ہم لوگ ایسے ہیں صورت و نماز کی قائم ہے سب ہے اندر سے ہم لوگ ویسے ہی بھوکنے ہیں لیکن پھر کچھ محنت کرنی چاہیے ظاہر اپنا قائم کرنا چاہیے کہ تم کسی کے سامنے ہو تمہارے کنٹرول دائر جسم پہ ایسا ایسا کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیت کر لیے نماز کی اور اندر دلی تصور اس طرح کے خدا تم کو دیکھ رہا ہے خدا نے رخ تم کو دے دیا ہے اب خدا تم کو رخ دے تم ایدر ادر تو سوچو تو پھر کیسے نماز میں آئے گا نسابا وجوہو بہت ایسا جملہ ہے انسان سوچتا ہے تو جیسے انسان دہل جاتا ہے کہ خدا رخ دیتا ہے اس لیے کہ نماز میں ایدر ادر نہ دیکھے آسمان در نہ دیکھے ایسے غدیم آسمان کو نہ دیکھے ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں خدا لے لے واپس ہی نہ آئے بعض لوگ اس وجہ سے بھی اندے ہو جاتے ہیں کہ اوپر دیکھتے ہیں ایسے ایسے بھی حدیث میں آئے ہو سکتا ہے خدا اس کی آنکھیں لے لے اس کی واپس خدا آنکھیں نہ کرے تو ان چیزوں کو تصور میں رکھیں